اسلام علیکم دوستو میں ہراشت خان آپ کا ہاؤسٹ اور آج میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اس ویڈیو میں میں آپ کو آج بتاؤں گا کہ قومت پنجاب کی طرف سے انصاف امداد کے جو پروگرام سٹارٹ ہوا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو توڑی انفارمیشن دوں گا اور اس کے بعد آپ کو ریجسٹریشن کا طریقہ بھی اسکھاؤں گے کہ آپ کس طرح اس میں آپ اپنے آپ کو یا اپنے فیملی والے کو ریجسٹر کر سکتے ہیں پہلے میں آپ کو ایڈوٹرائزمنٹ کے بارے میں توڑا بتاتا ہوں یہ سکرین پر موجود اس کی ایڈوٹرائزمنٹ ہے موزی ریالہ پنجاب انصاف امداد پروگرام قومت پنجاب کی جنب سے کرونا وائرس کے پیش نظرحال یا لگڈون سے صبح بر کے متاثرہ مستحقین میں چار ہزار روپے ماہانہ بطور امداد تقسیم مطلب صبح بر میں جتے ہیں ان میں چار ہزار روپے ماہانہ تقسیم ہوں گے کرونا وائرس کے وجہ سے جو لگڈون ہوئی ہے اس کی وجہ سے صحیحین میں چار ہزار روپے تقسیم ہوں گے سہولت سے مستفید ہونے کے لئے درجہ زیل کسی ایک طریقے پر عمل کریں آپ ویبسائٹ پر موجودہ فارم اسے بھی آپ فیل کر سکتے ہیں ابھی اسی ویڈیو میں آگے جائے کہ میں آپ کو اس کی ویبسائٹ یہ جو انہوں نے یہاں ایڈوٹرائزمنٹ میں دیئے اس پر ریجسٹریکشن کا طریقہار میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ کے پاس اپنے موبائل سے کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پلیسٹر میں چلے جائے وہاں سے انصاف امداد اپلیکیشن ڈالوڈ کر کے وہاں سے بھی آپ کر سکتے ہیں جو ویبسائٹ میں طریقہ بتاؤں گا یہی سیم طریقہ ہے پلیسٹر میں بھی سیم یہی طریقہ ہے اگر آپ کے پاس یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو اپنے موبائل سے ایڈ زیرو سیون زیرو پر اپنی ذاتی کا وائف بزر یہ میسج بھی بیچ سکتے ہیں اور طریقہ بھی بہت آسان ہے سمپل انہوں نے یہاں پر دی ہے اردو میں بھی لکھا ہے اور یہاں انگلیش پہ بھی نیچے لکھا ہے آپ نے لکھنا ہے امداد پھر توڑا سا سپیس دے کے اپنا کومیشن خطکار نمبر اس کے بعد آپ نے توڑا سا سپیس دے کے اپنا موبائل نمبر لکھنا ہے اور آخر میں آپ نے لکھنا ہے اپنا نام یہ اس کا طریقہ ہے اس طرح آپ یہ ٹائپ کر کے یہ سب کچھ امداد شناختکار نمبر کانٹیک نمبر اور نام اور اس کے بعد آپ نے اس کو بیجنا ہے ایڈ زیرو سیون زیرو پہ تو آپ کی ریجسٹریشن بزریہ ایس ایم ایس بھی ہو جائے گی اچھا آگے چلتے ہیں کسی بھی قسم کی معلومات کے لئے اس نمبر پر رابطہ کریں اگر آپ کو کوئی مشکلات ہو ریجسٹریشن میں کوئی مشکلات ہو یا آپ کو ان کے برمیت انفارمیشن چاہیے سکرین پر موجودہ نمبر اس پر آپ کانٹیک کر سکتے ہیں اس کے اشتہار میں نے آپ کو دکھا دیا ہے جو اشتہار میں نے انفارمیشن دی تھی وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ابھی یہ سکرین پر اس میں ویب سائٹ پر موجود اس ویب سائٹ پر ہم جائیں گے اور وہاں پر آپ کو ریجسٹریشن کا طریقہ بتا دیتے ہیں اگر آپ کے پاس کمپیوٹر ہوں تو کمپیوٹر سے کر لیں اگر آپ موبیل سے کرنا چاہتے ہیں تو آپ موبیل سے بھی کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں ویب سائٹ کی طرف یہ ویب سائٹ جس طرح انہوں نے روٹیزمنٹ میں دیا ہے انصاف امداد.پنجاب.جوی.پک یہ ویب سائٹ ادھر بھی موجود ہے یہ گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے انہوں نے یہ ویب سائٹ دیا ہی یہ ریجسٹریشن اور یہ ویب سائٹ اور اس کے ریجسٹریشن صرف پنجاب کے رہنے والوں کے لیے ہے خیبر پختنخواہ بلوجستان اور سندھ گلگل بلوجستان والے رہائش ہی نہیں کر سکتے صرف پنجاب کے رہائش جن کا پنجاب کا ڈمسال ہے سب سے پہلے آپ نے یہاں پر اپنا نام لکھنا ہے یہاں پر کومیشن آخدکار نمبر لکھنا ہے اور یہاں پر آپ نے لکھنا ہے اپنا فون نمبر صحیح ابھی آگے میں آپ کو بتایا تو کہ درجزیل افراد مالی پروگرام کے لیے درخواست نہیں دے سکتے وہ افراد جو ان کے لیے نا اہل ہیں انہوں نے یہاں وہ لکھے ہیں کہ کون کون سے ہیں حاضر سرورس یا ریٹائر سرکاری وانیم سرکاری ملازمین جو سرکاری یا نیم سرکاری ملازمین ہیں چاہے وہ حاضر سرورس ہوں یا ان کی ریٹائرمنٹ ہو چکی ہو وہ اس کے لیے الیجبل نہیں ہیں وہ اپلائی نہیں کر سکتے ہیں یوٹلٹی بل ماہانہ دس ہزار سے زیادہ ہو وہ افراد جن کی ماہانہ یوٹلٹی بل چاہے وہ گیز کی بجلی کی یا ٹلیفون کی کسی کی بھی بل ہو جو دس ہزار سے زیادہ آتی ہو وہ بھی اس کے لیے الیجبل نہیں ہیں اس کے علاوہ مالک ارازی بھی نہیں کر سکتے کسی قسم کی گاڑی کا مالک ہو وہ اس کے لیے الیجبل نہیں ہیں وہ اپلائی نہیں کر سکتے سوائے موٹر سائیکل رشکے اور چنچکیں اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی بھی گاڑی ہو چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو وہ اپلائی نہیں کر سکتے کسی اور فلاحی سکیم سے فائدہ اٹھانے والے افراد بھی اپلائی نہیں کر سکتے کسی اور فلاحی سکیم مطلب اس طرح کوئی اور سکیم ہے جہاں سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں تو وہ بھی اس کے لیے الیجبل نہیں ہیں وہ اس میں اپلائی نہیں کر سکتے یہاں پر آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ یہاں پر آپ اپنا نام لکھتے یہ اردو میں ہی آئے گا آپ کا نام آپ اپنا اردو میں اگر آپ کو اردو ٹائپنگ آتی ہے تو آپ ضرور کر لیں اگر آپ کو نہیں آتا ہے تو اردو ٹائپنگ بہت ہی حسان ہے جس طرح فر ایکزامپل میرا نام راشد ہے تو آر اے ایس ایچ آئی ڈی اس طرح آتا ہے تو آر اس کے لیے آر رے کے لیے آر ہیں آلیف کے لیے اے ہیں اور شین کے لیے ایکز اس طرح یہ سارے الفاظز میں موجود ہوں گے آپ ٹائپ کر کے اگر کوئی الفاظ ٹائپ کے ساتھ نہیں آرہا تو آپ شفٹ کے ساتھ بٹن دبا کے بھی آ سکتا ہے آپ کا نام تو یہاں پر آپ نے اپنا نام لکھنا ہے اردو میں اور یہاں پر آپ نے کومیشن آخدگار نمبر انٹر کرنا ہے جو کہ آپ کو کومیشن آخدگار نمبر ہو آپ نے وہی یہاں پر انٹر کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے لکھنا ہے اپنا کانٹیکٹ نمبر جو بھی آپ کو کانٹیکٹ نمبر ہو اور یہاں پر آپ نے انٹر کرنا ہے کومیشن آخدگار نمبر اچھا یہاں پر لکھا ہے بیان حالفی یہاں پر سب کچھ انٹر کر دیا ابھی آپ نے یہاں پر کرنا ہے بیان حالفی تمام قوائف میرے راکم مطابق درست ہے اور کوئی معلومات میں نے خفیہ نہیں رکھ اگر کوئی معلومات غلط ثابت ہو تو میں تمام راکم واپس کرنے کا پابند ہوں گا اور میرے خلاف قانونی کاروائی کی اجازت ہوگی تو یہ آپ کی بیان حلفی ہے کہ میں نے جو اوپر جتنا بھی یہ میں نے ڈیٹر انٹر کیا ہے میں اس کے لئے لیجیبل ہوں ہاں میں اس کا حق دار ہوں اگر میرے غلط بیانی کی ہے تو حکومت میرے خلاف کاروائی بھی کر سکتی ہے اور میں نے جو راکم وصول کیا وہ مجھ سے واپس اچھا یہ سب ہونے کے بعد آپ نے یہاں پر ٹک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر یہ ٹک کرنا ہے میں ایک ریبورٹ نہیں ہوں یہ دیکھو یہ ٹک نشان آ گیا ابھی آپ نے کلک کرنا ہے درخواست جمع کریں آپ نے اس پر کلک کرنا ہے وزریالہ پنجاب پروگرام میں آپ کا ریجسٹریز کرنے کا شکریہ آپ کی درخواست کا نمبر ہے جو آپ کا شناختی کارڈ نمبر ہے وہیں آپ کا درخواست نمبر ہی ہوتا ہے تو یہ ہماری سٹریشن ہو چکی ہے ویبسائٹ پہ یہی طرح کار ہے بہت ہی اسان ہے آپ اپنے موبائل سے کرنا چاہتے لپٹاپ سے کرنا چاہتے کمپیوٹر سے کرنا چاہتے بلکل آپ کر سکتے ہیں کوئی بھی مشکل نہیں ہے بہت ہی اسان ہے میں نے آپ کو اسیم اس کا طریقہ بتایا اسیم اس کے ذریعے بھی آپ کر سکتے ہیں تو دوستو آئے ہاپ کہ آپ نے ہمارے ویڈیو سے ضرور کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا تو ہمارے یوٹیوب چینل آرکی ڈیجیل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائب کریں بل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والے نئی ویڈیو سے آپ لوگ اپ ڈیٹ رہے تو دوستو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تبدکے کے لئے اللہ حافظ